حضرت عمر کو جب زخم لگا نا خون بڑا بے گیا سمجھ آگئی کہ عمر بچیں گے نہیں حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا فرمایا بیٹا آخری وقت ہے میرا جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ گمبد خضرہ میں نا تین قبروں کی جگہ ہے ایک میں حضور عرام فرما ایک میں جناب عبو بکر صدیق بیٹا زیادہ زور نہ دینا اس لیے کہ جناب عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے ان کا حجرہ ہے وہ مالکہ ہے ہلکا سا کہنا ہلکا سا پتر رو کے نہ کہنا کہیں وہ مجبور نہ ہو جائیں ہلکا سا کہنا عمر کا دل کرتا ہے میں نے وفا کی ہے مصطفیٰ کے ساتھ نوکری کی ہے اگر مجھے جگہ مل جائنا تو میں وہاں سو جاؤ دل کرتا ہے کہہ دینا لیکن اممہ جی مان جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے جنت البقی میں دفن کرنا اللہ تعبداللہ ابن عمر کہتا ہے بڑی تکلیف میں تھا پر اممہ جی کے پاتھ جا کر رویا نہیں ہمت کے ساتھ بات کی میں نے کہا اممہ جی اببہ جی کی خواہش تو ہے اگر آپ اجازت دے دیں کہتے ہیں میں تو حوصلے میں تھا پر اندر سے جناب آشا کی سسکیوں کی آواز آنے لگے فرمایا جا کے عمر کو میرا پیغام دینا کہ کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو بھی نہیں دیتا اور پھر جگہ بھی وہ جس پر میرے نبی کے گمبت کا سایہ ہو حضور کے حضور